اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر ذلفکار کازمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ہاں بہت خاص مہمان موجود ہیں اور یہ مہمان جو ہیں یہ ہمارے آمیدہ الیکشنز جو ہیں نیابسکو یہ کہنے کے ڈسٹک کے اس کے لیے یہ امیدوار ہیں سپروائزر کے لیے اور یہ ریپابلیکن کانڈیڈیٹ ہیں ڈیوینڈر سنگھ صاحب پائی ڈیوینڈر سنگھ جی چونکہ میرا ذاتی خیال ہے ہوئی ہے کہ اسی تو اڈنال پنجابی سے گلبت کری ہے بنیادی تو ساڑھی ماں بولی رہی ہے اور نمبر ٹو ہے کہ بہت خوبصورت مٹھی زبان ہے جی جی تو انہوں نے پتا ہے کہ اردو زبان چیتے ہوندے لیکن آج جیسی تو انہوں نے بالخصوص چیڑا ہے خوش آمدید کواں گے تو اڈی اپنی اور میری اپنی لیڈی ماں بولی ہے اس حوالی نال سے گلبت کریں گے میں نوے اینہ دس ہو تو اڈے باری دنیا بہت کچھ جان دی ہے اور بالخصوص میں دیکھا ہے کہ تو اڈے جڑا الیکشن لڑن دا جڑا فیصلہ ہوئے گا بنیادی توڑتے ہوئی ہے کہ تسی ایک سرویس اور یا انٹیڈ بن دے سو تسی اپنی سوسائیٹی نو اپنی کمیونیٹی نو اپنے علاقے نو صرف کیتا ہے مختلف حوالیاں دینا کہ تسی سمال بزنس چلوکہ نو ہیلپ کیتی تسی ڈائیورسیٹی چلوکہ نو ہیلپ کیتی جنہوں کہہ دینے کے لاؤ جی بین العدیان یا بین المذہب انٹرفیٹ ڈائیلوگ جڑا ہونڈ ہے انہوں بھی جنریٹ کرنے بھی مذہب کیتی ہے او دے علاوہ تسی اٹ لار تمام کمیونیٹی سی گل کر دیو اور تسی اپنا آپ جڑا ہے اور او دے شناخ جڑی ہے تسی ہمیشہ گل کر دیو کہ میں تے امیرکی ہیں دیفنیٹی ایسا ہی ہے لیکن جدو تسی الیکشن لڑن دا فیصلہ کیتا تکی توڑے زہر چی سوچ سی کہ تسی اپنی کمیونیٹی دی سپورٹ دینال یا دوسرے علاقے دوسرے لوگ جڑے نونا دے حوالے دینال تسی کوئی اکم کر رہے ہو سارا نوپیلہ جنہیں بھی بیورز ہنو نو میرے بلوں اسلام ایکم کاجمی جی نے بڑا بڑی سوال پوچھا ہے کیونکہ میں جڑی الیکشن ہے اے ایز ای امریکن لڑ رہے ہیں کیونکہ امریکہ دے بیچ ایک بڑا بڑا مطلب میں جڑی ہے پراؤل میں ہی آگیا ہے کہ ہر ایک نو اے لیول کیتا جا رہے ہیں تسی افریقن امریکنوں تسی لتینو امریکنوں تسی ایشن امریکنوں انڈین امریکن پاکستانی امریکن سو میں نہیں سو پھر اے دے بیچ جی سارے انہوں سی وانڈ لئی ہے تے ریل امریکن کون ہے اسی جدو امریکہ دے فلاگ دی سو چکری سیڈی جن بند تو بات اسی امریکن بن گیا تے جدو میں جیڑی الیکشن لڑ رہے ہیں بنا شک جنیاں بھی کیومنیٹیز ہن وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں ہن تے کیونکہ جو میرا الیکشن لڑن دا سلوگن ہے اکاونٹی بیلٹی انٹیگریٹی انڈ پروسپیٹی فرعال او دے بیشتے میں سارے انہوں کیومنیٹی میں ہیلپ کر رہی ہیں نے تے اس اے ایسی ایسی امریکن اے الیکشن لڑ رہے ہیں اے الیکشن لڑ لی جدو میں فیصلہ کیتا ہے بڑا کافی ٹاف فیصلہ سی جدو رپبلکل پارٹی نے میں نومینیٹ کرن لید کیا تے پھر میں اپنے فیملی دن سارے انہوں پہلے سلام اسورہ کیتا تے جدو سلام اسورہ کرن تے پھر میں اپنے فیصلہ ہی کیتا ہے کیونکہ میں شبی سال تو نیابسکو ڈیسٹک دے بیچ رہے ہیں تے او سے کمیونیٹی دے بیچ میرے دونوں بچے ہیں نے پرنسی ویلیم کاؤنٹی دے پبلک سکولوں دے بیچ ایجوکیشن لگی اس تے پھر میں بی سی جو جڑی جو نیویسٹی ایرچمنٹ ہوتھوں ایجوکیشن لگی سو میں کمیونیٹی نوں بہت او کر دیا سی تے ٹائم سی میرے لئے کمیونیٹی نوں سرو کردہ اس کر کے اس الیکشن دے بیچ جنہوں میں کہنا پنجابی دے بیچ کہنا شال ماری جاں کود پیا تسی کہا کہ تسی تف فیصلہ کیتا ہے تف لفظ تھوڑا جا لوکہ نوں مختلف لگ دیا کہ ایک پاسے تسی دس رہے ہو نا کہ تڑی فیملی دا ایتھ رین بین سی ساری چیزہ اور تسی اپنی تاریخ سڑی دسی ایتھوں دی لیوینگ دی وہ چھبیس سال دسی اور میری خوش کسپتی ہے کہ پندرہ سال تو میں تو نہیں جاننا پندرہ تو بیس سال تو بیس سال تو اپا جان دے اور ہمیشہ تو انہوں ہمیشہ میں ایک پیشنٹ امریکی دی حیثیت نل اور ایک فیتھ ہوریانٹیٹ بندے دیت عورتے بھی دیکھے ہیں جڑے مختلف حوالیاں دینا لوکہ نی خدمت کر دیں تسی اللہ تف تا لفظ استعمال کی تک کی تو اسے سمجھ دوں کہ ایتھے رہے کے تو انہوں بڑھ گیاں مشکلات پیش آنی ہیں جب تسی الیکشن دا فیصلہ کر دے ہو کی یہ توڑا پرسپیکٹیو کی ہے نہیں اصل کاجمی جی وہ اس طرح سی ٹا فیس کر کے سی کیونکہ ایس ویڈ میں پرائیویٹ لائف دے بیچ سمال بیجنس ہونر ہے گا اپنے بیجنس تے فوکس کر رہے ہیں تے جدوں تسی پبلک سرپس دے بیچ جانا کیونکہ میرا جیڈا ایک نجی سوا ہے گا وہ ہے گا جیڈوں بھی تسی کسی چیچ جانے ہو تے فلی ادھے لی کمیٹڈ ہو جیڈوں پبلک سرپس دے بیچ جانا آتے تا انہوں چیڈی پرائیویٹ لائف ہے ادھے نا سیکریفائی کرنا پہے گا کیونکہ میں ایس ویڈ میں اگر جت دا تے میں ہنڈر پرسنٹ کمیٹڈ آن اپنی نیابس کو ڈیسٹک دے ہر ایک بوٹر لائی کہ انہ دی سیوہ میں کر سکتا کیونکہ کئی باری سیاد سیاست نو اسی جو ڈیسٹک دے اگر تولکیہ جائے کہ تسی بنیادی مسائل جنہا نو تسی ایڈرس کرنا چاہنے جی وہ دس ہوگے کی مسئلے جنہا نو تسی ایڈرس کرنا چاہنے جی جنہا میرے ڈیسٹک دے مسئلے نے سارے نو بڑا مسئلہ ہے گا سکول دا تے سیکنڈ بڑا مسئلہ ہے گا ٹرانسپورٹیشن دا جنہا میرے دو مسئلے نے کافی گمیر نے سکول اس کر کے کیونکہ پرنسیبلیان کونٹی دے بے جنہا سکول سائز دے بے جنہا کلاس سائز کافی بڑا ہے پیسے ہیں دے بچ جی زیادہ کام کارن دے بچ ولیب کردہ تے اس کر کے اس بڑے ساڑے سکول نے سپیشلی جی نیو دوسرا ہے گا مسئلہ کاج میں جی ترانسپورٹیشن دا کیونکہ ترانسپورٹیشن ہر اکک پرنسیبلیان کونٹی دے ہے ایویر تردی نائن منٹ دیلی کمیوٹ کردے نے جاپنی جاپنی کامتے جان لے سو انہوں ہنڈل کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دو میجر کوریڈور نے نیابسکو ڈیسٹک دے ایر 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 جوڑ دے نائن ٹی پرنسیبلیان پارک ڈیل وڈی دو نا بہت جا دے ٹریک اس ٹریک ٹریک نو کٹا ہوندے ایک تا جی دے نمی ڈویلپمنٹ ہونی ہون بہت چنگے تریکے نا ہنڈل کتا جائے مجھے اگر الیکٹ ہونے ٹرانسپورٹیشن دے مسئلہ دے ویچ میں دن پر رات ایک کر کے انہوں اسے تریکیے نا سالو کریں گا تاکہ ایز ہوئے لوکانوں ٹرانسپورٹیشن ملتے جان لے ہونوں پندرہ منٹ لگنے جو ٹائم سرک پانچ تو چھ منٹ لگنا چاہیے دا سو ٹرانسپورٹیشن سکولز اکنومک ڈیویلمنٹ تے بائپارٹس تے مین مدے نے مرے دو چیزا جنگیے اقتلاع تسی دسیان ایک تے ایڈوکیشن دا میرا شبا میکا دی اپنی شناخ دی دنیا دا بہترین ایڈوکیشن سسٹم رکھن والے ملک تا رہتے تسی اپنے ڈیسٹک دے تھو یا کانٹی تے اندر گھنیا ری فارم چاند دے تسی ذکر کیتا ہے کہ بہت زبانہ بوزن والے لوگ کڑے نے جی انہا دا بازوکات مسئلہ ہوندہ کوئی انہیں پروفیشن ہوندے انگریزی چھتے لہذا ہونا سگر تے تے ایدویج جواب کرییشن سبھی کچھ سلسلہ پیدا ہوئے گا کہ ظاہر کہ لوگ کڑے نے اگر تسی زبانہ دی گل کردے تو مہارین یا مطالعہ ساتھ جڑے ستاج جڑے پران جڑے جڑے جی وہ بھی چاہیے چاہیے تے 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 سپینڈنگ نو کٹان دی یا نائنث گریڈ جہاں سپیشلی جڑی پران سکول چاہیے ایلیمنٹری سکول چاہیے ایک کلاس ہے وہ کلاس نو پانچ پانچ چیش گروپاں پیچ ایک کلاس ہو سکتی ہے جدو بچے سارے سٹینڈرڈ ہے وہ سیم ہوئے گا کیونکہ ہون جڑے بچے انگریز نہیں بول سکتے وہ سٹینڈرڈ جڑا ہے گا وہ سپر طریقے نہ مجھئے کیونکہ جو اخیرت ہائی سکول جو جہاں جاندے انگریز میرے دیا کیونکہ انگریز سکول 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 چینڈرڈ دیا پر جو چاہی دیا ایک سٹینڈرڈ دیا ریچ جو ہائی سکول بچے گریڈ ہوئے گا وہ ما زیابی 네 کلاسی بین danger وہ RAW سمیتا ہے والا ا perceber تughtیسے ونے پگر بارت کامل کرند وہ مج REFER کرا لگا وہ سکول سسٹم تے ورڈننی چاہیدہ وہ جڑی ہیں ساڑھی ہیں نون پرافٹ انجیوز ہن وہ بڑے چنگے طریقے نا کام کر رہی ہیں انہوں نے فوکس کرنا چاہیدہ تے کیونکہ جہاں دو بیل کر دینے کہ لو جی امریکہ داغر سٹی دا بول کے مختلف لینگویز انہیں ایک ملٹی لینگویز معاملات نے ہر جگہ چاہتے تھے جڑی نے تے لہذا انہوں نے تسی سپورٹ لاؤ گئے بہت اچھی گال ہے تسی پی آٹی سے ذکر کیتا ہے کہ پرنس فلیم ٹرانسپورٹ کھارپوریشن میں بڑی حال حال دیکھنا ہوں بسان جڑیاں نے کہتے انہوں نے تعداد چیو کوئی اضافہ کوئی ایسی چیز یا انہوں نے ناکے ودائے جان جتے لوگاں دی ٹرانسپورٹیشن بات سے آسان ذرائب پیدا ہون اے میں نوٹ کیتے ہیں اپنے طورتے کہ مختلف چگہ تو انہوں نے ایکسیس نہیں ہے اے چیز جیڑی ہے تسی چاہو گے تو او دن لوگاں نوٹ فائدہ ملے گا تے ایک چیز دس ہو میں نوٹ جڑے نا اے تے او ظاہر ہے کہ تورڑا ویشن ہے کہ تسی یہ کرنا چاندے ہو دیفنیٹری دعاوی ساڑی اور اسی لوگاں نوٹ چاہو گئی کہ وہ تورڑے ایسے جلدے سے بہور کرن تے اپنے طورتے ہو فیصلہ کرن کہ تورڑے وہاں سے بہترین کائیڈیڈیٹ کرنے تسی کو نانا دس ہو کہ تسی کی فرق میں حسوس کر دیو کہ جدو ایک ریپبلکن کوئی الیکشن لڑے ہوندہ ہے تے ایک ڈیموکرائٹ لڑے ہوندہ ہے دنیا 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 ایک وقت وقت نظریہ کیوں ہوندہ ہے سروس تے ہو لینا تسی کی سمجھ دیو کہ ریپبلکن جڑے نے او زیادہ سروس اور یہ انٹریڈ چونکہ پولیٹیکل فیلاؤسفی ہے اپنی جڑی ہے ایک سٹینڈنگ ہے تسی کی سمجھ دیو کہ چونکہ تسی ریپبلکن ہو تو اڈا کی ایک وقت انداز ہوئے گا کہ لوگ تو انو ووٹ پاڑھ جیڑی ریپبلکن پارٹی ہے گیا او دا سارے انو او جیڑا مین ہے گا اسی جیڑی ساری پاور ہے گیا او دینے چونے بوٹرزنو جیڑے بوٹرزنے انہا دے ہاتھ بیچ جیڑے پاور ہوئے جنہا جمیں تسی اکناومک ڈیویلپنٹ بھی کرنی ہے تے لوگ کا نو جیڑی سرکار ہے او ایٹموسپیر پروائیڈ کر سکتے ہیں ابھی اتھے دا بیزنس بڑھے تے فولے تے جیڑی ڈیموکریٹ پارٹی ہے گیا انہا دی فلوسپی ڈیفرنٹ ہے تے اسی میں کیونکہ جیڑا میں اپنا کمپین کر رہے ہیں اے نو فولی میں کمیٹڈ ہے گا کہ اے پوزٹیب تے رہے گا کسے بھی پارٹی بارے ہیں میں نیگٹیو گال نہیں کراں گا پر جیڑی تسی ہونے ڈیفرنس دی گال پوچھیا اسی چونیاں کے ہرک وندے نو انہی زیادی ہو بے کہ وہ اپنی مرزی دین آل جنہی مرزی ترقی کرنا چاہوے وہ ترقی کر سکتا تے او نو انو انوائرمنٹ ایسی پیش کریے تے دیموکریٹ پارٹی جیڑی ہے گیا وہ اے دیچ بہتا بلیو نہیں کر دی جیڑی رپورکن پارٹی ایسی ہے گیا جو ساڑے فاؤنڈنگز فادر نے کانسٹیچوشن دے وچھ لکھیا پروپٹی رائٹس او دے تے فولی کمیٹڈ ہے گیا او دے تے ٹھوک کے پیرا دنے او دے دیموکریٹ پارٹی اس ور پورا نہیں چل اچھا یہ کھوڑ کل جیڑی تسی ہونے ایک لفظ استعمال کیتا ہے اگر میں انہوں دوسرے حوالے دنال توڑے کو جاڑنا چاہوانگا تسی کیا انوائرمنٹ ایک سوشل انوائرمنٹ ایک انوائرمنٹ ہو جیڑی ایک نیچر دنال جیڑا ایک تعلق ہے ایسے علاقے پر دیکھے کہ کافی پرویشن بھی بننا دراندہ ہے تسی ہی اے دے باریج بھی سوچے ہیں کہ ساریاں چیزیں جیڑی ہیں چونکہ جتے ایسی کرنیاں کل ہو جی چونکہ اتھے اے اے او علاقے نے خاص طورتے توڑا ڈسٹرک لڑا ہو تے او دے اردگرد دے ڈسٹرک لڑا ہوگی او دے لوکا دے آن جان دا ایک ود گیا ہے سلسلہ جڑا ہے بہت سارے لوگ او دے اپنی آباد کری کر رہے ہیں تے او دے وچھ ظاہر ہے کہ جدو آبادی وجہ ہے ساری چیزیں جنگی ہیں او دے وچھ ٹان پلیننگ دے مطابق کچھ انوائرمنٹ دے حالی نال بھی توہ دیزائن چھا ہے کہ تسی کس طرح سارے مسئلے نو حال کرو گے دے دیکھو ساڈا میرا میکسد دے ہی ہوئے گا کہ جی دی پبلک ٹانسپورٹیشن بہت منیمم جوز کتی جاندی ہے پرنسلیم کاؤنٹی سپیشلی لیون کاؤنٹی کمیرد دے فیر فیلیون کاؤنٹی فیر فیس کاؤنٹی دے فیر فیس کاؤنٹی دے فیر فیس کاؤنٹی کافی کافی کانکٹید ہے گیا تے اس کار کے پبلک ٹانسپورٹیشن پر کیا پیابیٹ پرائیویٹ پاتنسیپ دے نار اجو جے ایک سسٹم ڈیویلوب کراں گے تاکے لوگ کی جادہ تو جادہ بس سربس جیڑی ہے گے انہوں جوز کرنے ہو جانا پرینسی 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 بلیم کونٹی دے گا تاکے انہوں نے وہ ہی بھی تیکسے نااں انہوں نے بس سربس جیڑی ہے گے انہوں نے جوز کرنو دے گے تیڑے تیڑے جاہاں خود روولزن ریگولیشن کے کیونکہ اس میں بھی جانوری پرنسی بیلیم کونٹی اگر جه کے ایمارکہ دیگہ جیدے ہیں آپ جاندے ہیں جیدے ہیں کہ وہ دیا ہے جیدے ہیں نا وئی دیاں دا ہاتھ اگرانڈا ہوا ہنگے ے لیکن ہے جیدے ہیں کہ جیدے ہیں اور پوچھا کہے ہوا جاندے ہیں اور کچھ اسمی طرح سب سے رہے ہیں سوٹ جاندے ہیں من مجھے دین جیدہہ کتر بزنس مجھے آیا ہے وہ جاتے ہیں سب سے رہا کے لئے ہیں جیدے ہیں overall environment of your district there is a political environment the social environment and even the faith environment because it is a place of diversity what do you think how people could be more harmonious after your election what you will be doing what kind of initiative you will be having that people will be more coming closer with each other what is your perspective your question is really it's a good one you know first amendment gave us right to religion and right to worship so all religions have equal rights here which is the beauty of this constitution at the same time we need to have a good relationship between all religions so we have meetings of the our religion because our religion you know basically they are same they have similar philosophy so right now the communication is missing and moreover we need to start effective two-way communication so when we talk every religion can talk freely and then we have more meetings then we have students coming you know worshippers coming from one religion to another religion's place of worship so they can learn each other more and they can live more peacefully right now this is a missing part but definitely I know Dr. Kazmiji you have spent your whole life on diversity but I think we are going to need more people like you who gives always the message of peace so definitely we need more peace messengers and which we are missing right now but if I elected definitely we can work on that and Nefsku district is going to be example for everybody where everybody is going to live happily at the same time voter is going to vote on the basis of issues not only basically on the board voter is not going to give their vote on the party level only because right now country is divided it's polarised people are saying blue state red state blue area red state no there is no blue or red we are American we are all together and the issues I am working on that I am working as an American and I am going to work on issue one by one not on the basis of race religion culture or ethnicity are you happy that your voice is being heard in all places I mean worship places here in American Muslim mass and synagogue even and the churches and the gurdawaras as well have you seen that one that people are you know taking this benefit that what you are talking about and what you want to deliver they are having a harmony with you what you think about that I am really excited to meet different people I meet with people from churches I meet people from you know there is two masks in Neavsko I mean in the border of Neavsko district on Hodley Road they are in Kohl's district but I visit both masks and I visit you know churches I visit Gurdwara definitely so even the more over that I meet every day so many people when I am knocking their doors and you know they are excited to learn about me who I am when I gave my agenda and lot of people are excited to vote for me so it seems I am knocking the doors almost one month I did not see any negative comments from anyone and I meet every American regardless of their faith religion sex color ethnicity nothing I meet everyday Americans hardworking average Americans because Neavsko district and the people Neavsko district they have average hardworking Americans so I meet them and they are happy and I am very happy with them so wonderful now I want to talk about something about you because I have mashaAllah I have seen that you have a kind of religion that you have and faith on one God or something so it is wonderful and most of the people living here in this area in your area in our district in this area where you have this passion that you have to do to do and you have this selection to do and you have to tell that you have that here the people who speak Hindi and Urdu and you have the relationship between you and how much you are the people who speak especially people especially Urdu اور ہندی کاجمی جی میں نے اردو کبھی پڑھا نہیں جو ہندی کے شعود ہیں وہ میں بول دیتا ہوں لیکن جیسے ایک جوک بھی ہے کہ منمون سنگ جی جب اردو ہندی بولتے ہیں تو وہ پنجابی میں ہندی بول جاتے ہیں ایسی میرا بھی اردو بھی ہندی اور پنجابی میں ہی ہوگا لیکن میرے جو بہت بیورز ہیں وہ سمجھ لیں گے کہ میں کیا کہا رہا ہوں کیونکہ میرا ان سے بڑا اچھا راوت ہے جو میری کمپین بھی چل رہی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ بیسٹ پنجاب سے ہیں وہ اردو بھی بولتے ہیں اور پنجابی بھی بولتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کے بیوی کے ساتھ بولتے ہیں تو ان کو اردو میں ایکسپلین کرتے ہیں لیکن جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پنجابی میں بولتے ہیں لیکن وہ ہیں وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں کندے سے کندہ لگا کر اور جتنے بھی ہیں میرے بوٹرز ہیں سپورٹرز سبھی جو ہیں اور سپیسلی اردو سپیکن جائے وہ بہت زیادہ ہیں یہ میں نے سوال آپ سے پوچھنے کا ایک مقصد تھا ایک کو ہی مقصد سی میرا سوال پوچھنڈا وہ ایسی کہ تاکہ لوکنوں اندازہ ہوئے کہ دووینڈا سنگھ جی جڑے نے وہ زبانہ مختلف بولنا جاندے لیکن ایتھے رہن دیا ہویاں انہوں دا نکتہ نظر آئے کہ ایتھے ایک بہترین امریکی دی شناخ دی رہی ہے نا وہ مین سٹریم دے ہالے نال خاص طورتے جڑی تو سی توڑا جڑا نکتہ نظر ہے بڑا قابل قدر ہے میرا خیال ہے کہ وہی ضرورت بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ انہوں کس طرح سی پروپوٹ کر سکتے ہیں ساڑھی ہیں اپنے اپنے شناخت ہیں اپنے اپنے جگہتے ہیں لیکن جدوں اسی امریکہ چھنے ہوتے ہیں اسی امریکی ہیں ایتھے بعد کوئی ایس سوال کہ تسی کس چیز دنال توڑا تعلق ہے کسی علاقے دنال کہنی زبان بول کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر دیو وہ ساڑے نجی معاملات نے بنیاد دیتا ہوتے ہیں کر دی حد تک اور امریکہ اینا زبانہ دی خوبصورتی نو باقیتا پر موٹ بھی کرتا ہے بہت سارے لینگویج سینٹر سینٹرز فی نے جنہوں حکومت سپورٹ کر دیئے زبانہ جنہیں ترقی کرنے لیکن جتن تک یونیفائیڈ کلچر یونیفائیڈ زبان اور پوریٹیکل معاملات جڑے نے وہ دے وچ ساری چیزیں جڑے نے انہوں نے دیکھنا پہنے ہیں کہ تسی اتفاق کیتے توڑا ہے اتحاد کیتے توڑا حامنی کیتے ہیں یہ تے بہت تسی میں سمجھنا کہ اپنے طورتے کوشش رہی ہے وہ بہت آلہ بڑی ودیہ ہے اور میداتی طورتے محسوس کرنا ہے کہ تڑے ڈسٹرک دے اندر جڑی لوکاں دی ایتھے جان پہچان ایک دوسرے جنال توڑا ڈسٹرک ویسے بڑا ڈائیورس سے میں دیکھا مختلف لوک نے لڑے اپنے طورتے ایک دوسرے جنال گالبات کر کے سمجھ کے اور ایک دوسرے جنال محبت کر کے اپنے معاملات مصول جان دینا فائنل تو انی تھاٹ کی ہے ساری چیزیں اندر باری چیزیں انہوں کنکلوڈ کر رہے ہیں اس پروگرام صرف دستے کو توڑا میسیج کی ہے الیکشنز تو پہلے اور تسیہیں دیڑا اپنے آپ نے دیڑا تیار کر لے اس الیکشنز واسطے اور ڈیفنیٹلی گوڈ ویشیز آر ویڈ یو اور ساری چیزیں تسیہیں آنا دس ہو کہ تسیہیں الیکٹ ہوندے بعد پہلا ایک دوڑا ٹاپ پریوریٹی کام کی ہوئے گا الیکشن دے بعد اگر میں اس الیکشن دے بچ الیکٹ ہو جانا سارے نونو پہلا میرا جیڑا کام ہوئے گا میں کھوڈ سارے کام شاڑکے نیاب سکوڈیسٹ کے جیڑے بوٹرز ہان انہوں نے تاؤن ہال میٹنگ دے رہے ہیں جا انہوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں نکڑ میٹنگاں دے رہے ہیں ہر ایک نونو میند دی کوشش کرا گا کہ میں توڑا الیکٹڈ افیشل ہاں تے ہون میں توڑی سیوہ دے بچ چھوڑا کام ہوئے گا اصل ڈریکٹ ہو کرنگے میں انہوں نے دیٹا کٹھا کر کے ایکشن پلان بنا مانگا تے جیڑے بھی انہوں نے ایشو جیڑے انہوں نے دور ناکنگ دے دنان ہونے ایشو داس رہنے انہوں نے بھی میں سائیڈ بائی سائیڈ جیڑا ہاں سارے نو پہلا ہوئے گا انہوں نے ملن ملن دے نال جیڑا سکول سسٹم ہے تے اس تو باد جیڑا ٹرانسپورٹن سسٹم ہے تے جیڑے اکناومک ڈیویلمنٹ ہے وہ دے تے کام کرنگا تے باقی خود پرسنل ہی کیونکہ میں سمال بیزنس ہونے رہاں تے بکھو بکھ رہے ہیں کامپنیاں نو ملکے انہوں نے اٹریکٹ کرنگا نیافس کو ڈیسٹک لے سو جو بھی نیافس کو ڈیسٹک دے بوٹر کینگے میں انہوں نے مطابق کام کرنگا کیونکہ میں انہوں نے سارو کرنگے بہت شکریہ پائی جی ڈیوینڈا سنگھ جی ناظرین میں اس پروگرام کو اردو زبان میں ہی کنٹروڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ شروع وہاں سے ہوا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کمیونٹیز کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو ایک اپنے علاقے میں ایک اچھا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ آئیں اور فیصلہ ان کا اپنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیوینڈا سنگھ کی باتوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ امریکہ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ان کے ڈسٹرک کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ کیسے سیرف کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت کا انداز کیا ہے ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے وہ نو اپریل کو ووٹ کے لیے ضرور جائیں آپ سب کا بہت شکریہ